اب آپ خود دیکھ لیں چار سال پہلے یہ کہتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے صحابی سے اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں جو آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں سورہ اتوبہ آیت نمبر فورٹی سے ثابت ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِي لَا تَحْزَنِ جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن گم نہ کریں اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے مرزا کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعیوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار ہیں غار میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِي لَا تَحْزَنِ کہ محبوب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گم نہ کھائے وہ ساتھی کون تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے چار سال پہلے کہتا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ اس غار میں غارِ یار حضرت ابو بکر صدیق تھے اور اجماع اس بات پر ہے کہ اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور اس کو سنوی بھی مانتے ہیں لیکن اس کے دل میں بھغز کہاں تک آ گیا اب ایک اس کا چاہنے والا ہے بلکہ اس کا باپ نکلا ہے گستاخیوں میں ہے مفتی فضل ہمدرد اس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس نے کہا ہے کہ غارِ یار حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ کوئی اور نام کا ابو بکر صدیق ہے تو ایسے شخص کو تو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے تھا جو اجماع کے خلاف ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آتا ہے مفتی فضل ہمدرد تو مرزا اس کے ہاتھ چومتا ہے دوستو غور کریں ایسے شخص کو تو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے جو اجماع کے خلاف ہے جو قرآن کے خلاف ہے لیکن یہ مرزا اس کے ہاتھ چوم رہا ہے آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنا بغض ہے صحابہ کرام علیہ وردوان کا